موسیقی 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 برحمن الرحیم السلام علیکم بربرس امید ہوئی گی آپ کے اپر سب چک ٹھاک ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو کچھ رکھے اور اپنے سامان میں رکھے تو آج آپ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ریسیپی جو بہت ہی ایزی اور بہت ہی حسان سی ریسیپی ہے اور یہ کوئی ریسیپی ہے وہ جلد بننے والی اور آپ اسے صبح بریک فاسٹ میں آپ بنائیں اور بہت جلد بننے والی ریسیپی ہے اور اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے یہ بریٹ بریٹ کو تو آپ نے اندر سے اس طریقے سے آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس طریقے سے آپ نے کاٹ کے اس کے جو ہے اس طریقے سے آپ نے پیسیس نکال لینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس طریقے سے آپ نے جو بریٹ ہے ان سب کے پیسیس نکال لینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو جس سب سے میں نے یہ بھی کاٹ لیا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھ رہے یہ بھی اس طریقے سے آپ چھوئی کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے اس میں سے یہ پیس نکال لے بریٹ کے ٹھیک ہے ویورز اس طریقے سے آپ نے یہ پیسیس نکال لینا ہے ٹھیک ہے ویورز تو یہ پیسیس آپ نے اس طریقے سے سب بریٹ کے نکال لے اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ایک بول لے لینا ہے اور اس میں آپ نے اس طریقے سے تین انڈے جو ہے آپ نے لارچ لینے ہیں لارچ تین انڈے جو ہے وہ آپ نے توڑ دینے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ویورس تین انڈے آپ توڑ دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ویورس تو یہ تین انڈے آپ نے توڑ دیا اس طریقے سے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ لیا ہے ایک کپ دودھ ٹھیک ہے ایک کپ دودھ آپ نے اس انڈوں میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک کپ دودھ اور یہ سمال لیا ہے ہم نے شملا مرچی لیے ہری پیاس اور گاجر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ کے اوپر ہیئے اس میں ٹیمیٹو بھی ڈال سکتے ہیں ہری پیاس بھی ڈال سکتے ہیں شملا مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہری پیاس کی اور یہ ہری پیاس کے پتے ہیں ٹھیک ہے ویورس یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اور گاجر بھی ہم نے ایڈ کر دیا آپ کے اوپر ہے آپ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ وہ چیز لے سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھیک لینا ہے تو ہم نے لیا ہے اس میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا یہ ہے بلیک پیپر کالی مرچی کا پوڈر ہے اور یہ ہم نے دردرہ سا اس کو کوٹ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے کالی مرچ بھی ڈال دیا اور ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں اب ہم نے اس کو پورا پھٹ لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا پھٹ لیں پھٹ کے آپ کو اگلہ سٹپ بتاتے ہیں تو آپ نے لینا ہے فری پہن کے اوپر آپ لے لیں یہ بٹر بٹر آپ ہلکا سا اس پہ ایڈ کر دیں بٹر آپ لے لیں آپ کے اوپر آپ جیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی جو آپ کو ٹیسٹ لگے آپ آئیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیورس تو آپ نے بٹر جب آپ اس کے اوپر بٹر ڈال دیا ہم نے بٹر کو پورا پھگال دیں گے تو ایک بیورس برش کی مدد سے بیٹر کو جو ہے وہ سارا پرائی پین پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے ویورس اور اگلے تو جو ہم نے بریڈ لی ہے وہ ہم اس طریقے سے دونوں بریڈ کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے ویورس دو بریڈ کو ہم نے ڈال دیا ہے اور ہم نے ابھی اس کے اندر ڈالنا ہے جو ہم نے ایک بنایا ہے وہ ایک کے ہم نے اس میں بھر دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ویورس اس طریقے سے ہم نے اس کو ایک ڈال دینا ہے اس کے اندر جو ہم نے ایک بنایا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے تو ویورس جب آپ نے یہ رکھ دیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا سا موزریلا چیز اس طریقے سے آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ویورس اس طریقے سے آپ نے موزریلا چیز جو ہے وہ اس کے اوپر پھلا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس اس طریقے سے سلائس ہے موزریلا چیز کے تو وہ بھی آپ اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اوپن کر کے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ملے گا ٹھیک ہے ویورس ان کی خلپ کلوانے کے لئے میں آگئی کیونکہ میری خلپ کی ضرور پڑ گئی ٹھیک ہے ویورس تو یہ دونوں چیزیں آپ رکھ کے آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر یہ انڈا ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ویورس اور جو ہم نے آپ کو یہ سلائس جو کاٹے تھے وہ اس کے اوپر دوبارہ آپ نے رکھ دینا ہے اور ہلکا سا پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے ویورس اس طریقے سے آپ نے ہلکا سا اس کو پریس کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ابھی پانچ منٹ کے لئے کور کرنا ہے تو ویورس ہم نے اس طریقے سے اس کو پلٹی کر دینا ہے دونوں چیزوں دونوں کو تاکہ اس کے اندر جو ہم نے موزولیلا چیز ایڈ کی ہے وہ ہماری اچھی طرح سے پک جائے ٹھیک ہے ویورس تو ویورس ہمارے جو سینڈویچ ہے ٹوسٹ جو ہے ہمارے بلکل تیار ہو چکے تو اب ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو ویورس آپ دیکھیں میں نے دوسرے پیسٹ ایڈ کیا ہے دو ایک تو ماشاءاللہ سے اس کا کلر کس حساب سے غورا وی آئی پی آئے کیونکہ پہلے والے میں کیونکہ چولہ تیز رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ دو جو ہے وہ تھوڑے فرائی زیادہ ہو گئے لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا وی آئی پی اور لک کتنا اچھا ہے اور کلر کتنا اچھا ہے پہلے والوں دیکھیں ویورس تو یہ اس حساب سے بنے دیں اس کے پیچھے سے کیونکہ زیادہ ہائی فلائی ہائی ہوئی تھی اس کے بارے سے یہ زیادہ فرائی ہو گئے لیکن اب جو ہے ماشاءاللہ اچھے فرائی ہو گئے میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دیں تو وائف میرے آگئی تھی اس نے ہیلپ کر دیا میرا یہ کچھ چیز جو ہے میں نے بھول گیا تھا موزلیلہ چیز کو وہ موزلیلہ چیز سے وہ پوری ملک ہو جائے ٹھیکی ویورس ہمارے تیار ہو چکے تو آپ کو ابھی ہم کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو کٹنگ کر لیں یہ ایک پلیٹ میں ہم نے رکھا ہے اور یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ہوئے گا آپ اس سے اس کو کٹنگ کر لیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ویورس تو میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا وی آئی پی اور کتنا لا جواب بنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا وی آئی پی چیز پر اندر ہے ماشاءاللہ سے کتنا وی آئی پی اور کتنا لا جواب بنا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی وی آئی پی بہت ہی تیسٹی بنا ہوا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا وی آئی پی کتنا بہترین لک کے اس کا اور میری وائپ اگلا بھی پیس کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ہی ہم سب پیس کاٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری جو بریک فاسٹ ریسی پی ہے کک اور ایسی ریسی پی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا وی آئی پی اور کتنا بہترین لک کا ہے آپ بھی بنائیں اور اپنے یہاں پر ٹرائے کریں اور صبح بچے کو ناشتے میں دیں بچوں کو ہجبنڈ کو آپ بنا کے دیں گے بہت ہی اچھی اور بہت ہی وی آئی پی تیسٹی ہے ریسی پی اور کک اور ایسی بننے والی تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو اور اپنے میری بھائی کو بھی تب تک کے لیے اللہ حافظ